السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل مفتی خالد قاسمی میں آج ہم آپ کو دار العلم دوبند کی طرف سے جاری مضمتی بیان سنانے جا رہی ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بدنام زمانہ وسیم رضوی نے قرآن کریم کے خلاف اپنی گندی زبان سے بہت زیادہ غلط باتیں کہیں ہیں جن کو دیکھتے ہوئے دار العلم دوبند نے اپنا مضمتی بیان جاری کیا ہے قرآن حکیم میں تحریف کا قائل لوگ خارج اسلام ہیں قرآن حکیم اللہ کا مقدس کلام ہے اور اس میں آج تک کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہ ہوا ہے اور نہ ہی اس میں کسی ادنا ترین ترمیم کی گنجائش ہے حضرت خلفائی کرام رضی اللہ عنہ پر قرآن کریم میں تبدیلی کا الزام ایک بہتان عظیم ہے جو تاریخی اور علمی طور پر بلکل بے بنیاد ہے قرآن کریم پوری دنیا کے لئے امن و انسانیت اور خیر و ہدایت کا پیامبر ہے اس کے باوجود روزہ اول سے قرآن حکیم کے خلاف اسلام دشمنہ ناصر کی رشد وانیہ جاری رہی ہیں ہمارے ملک میں بھی کئی بار قرآن مجید کے خلاف اشتیال انگیز بیانہ سامنے آئے ہیں معلوم ہوا ہے کہ حال ہی میں ایک معروف اسلام دشمن شخص نے عدالت عظمہ میں قرآن پاک کی چند آیات کے خلاف عارضی دائر کی ہے اور اللہ رب العزت کے اس کلام کے خلاف فتن انگیز بیانہ بھی دیئے ہیں دار العلم دوبند اس کی پرزور مضمت کرتا ہے اور حکومت ہند سے اپیل کرتا ہے کہ اس قسم کی شرنگیزی کے صدباب کے لئے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں ایسے نفت پھیلانے والے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے جہاں تک عدالت عظمہ کا معاملہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مذہبوں قائد کی اہمیت اور آئینی بنیادی حقوق کو ملحوظ رکھتے ہوئے جمدیس رٹ کو خارج کر دے گا ایسے ناپا کہنا صرف سستی شہرت حاصل کرنے کے لئے کسی حد تک بھی گر سکتے ہیں اس لئے اس افراد کے نام لینے سے بھی گریز کرنا چاہیے اور اس بات کا خاص خیال لکھنا چاہیے کہ باوجود اس کا یہ معاملہ ہر ایمان والے کے لئے حد درجہ تکلیف دے اور عذیتناک ہے صبر و تحمل سے کام لے اور اشتہال انگیزی سے بچ کر اس قسم کی مضموم کوششوں کو ناکام بنایا جائے امت مسلمہ ایسے فتنوں کے صدباب کے لئے اللہ صلو لگائے قرآن حکیم کی تلاوت کے سرسے کریں قرآنی تعلیمات کو عام کریں اللہ تعالیٰ سے دعائے کریں اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حکمت کا سہارہ لے تو ناظرین یہ تھا دار العلوم دوبن کے طرف سے مذہبتی بیان اور ساتھ ہی اس میں مسلمانوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہ کریں تو اس بارے میں ناظرین آپ اپنی رائے کمینڈ بوکس میں ضرور دیں دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ